اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان حیدر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکمت اور عملیات اگر انسان امام علیہ السلام کی صیرت کو اور ان کے بتائے ہوئے فرمان کو فالو کرنا شروع کر دے تو وہ ایک کامل انسان بن سکتا ہے کیونکہ مولا علیہ السلام نے زندگی کے ہر پہلو پر تفصیلا روشنی ڈالی اور سب کچھ بتا دیا اور کتابوں میں درج ہے اگر انسان ان کو فالو کرنا شروع کر دے تو وہ ایک کامیاب انسان بن کے زندگی گزار سکتا ہے ایسے ہی ایک فرمان آج میں امام علیہ السلام کا آپ کو سنانے لگا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے لوگ اس کی طرف دست تعامن بڑھاتے ہیں اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اسے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے شکایت پیدا نہ ہو اور نہ اس سے کسی کو غزند پہنچے تاکہ اسے زندگی میں دوسروں کی ہمدردی حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں حق کو باطل کی لڑائی ہو اور حق کو سچ کا فرق محسوس کرنا ہو جھوٹ ہو اور سچ کا تو وہاں پر انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ کا سادت چاہے سارے لوگ ہی اس کے مخالف ہو یا اسے برا کہیں کیونکہ یہ فرمان جو ہے مولا علیہ السلام کا یہ اس لیے ہے کہ تمہاری طرف سے لوگوں کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن اگر دین کی بات آئے حق کی بات آئے تو حق کی طرف کھڑے ہو پھر چاہے لوگ جتنی بھی مخالفت کریں لیکن دین سے ہٹ کر ذاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اردگرد لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ اتنا دیندار تھا کہ اس کے جسم کی وجہ سے ہمیں کوئی شر نہیں پہنچا ہمیں فائدہ ہی پہنچا ہے تاکہ تم زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق ہوں اور جب تم مر جاؤ تو تم پر لوگ روئیں موسیقی